اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں کاجو جسے کہتے ہیں کاجوت بھی کہتے ہیں کاجوتک بھی کہتے ہیں ہمبلی بدام بھی اس کا نام ہے بنگالی لینگویج میں اور لاتینی میں جو ہے اناکارڈیم اکسیڈنٹل لسلن کہتے ہیں اور انگلیش میں کیشونٹ کہتے ہیں اس کی مقدار جو ہے چھے سے پچیس گرام اور تیل کی مقدار جو ہے تین سے چھے گرام تک استعمال کر سکتے ہیں کاجو کا مزاد جو ہے گرم تر ہے پھول جو لگتے ہیں کاجو کو وہ نومبر سے فروی تک اور جبکہ پھل جو پکتا ہے مار سے مئی تک پھل پکتا ہے جو پھل نیچے گرتے ہیں انہیں چن لیا جاتا ہے اور یہی کاجو کی فصل ہے درخت کاجو کی جو انچائی ہے تیس سے چالیس فٹ تک انچائی ہوتی ہے ایک درخت کی کاجو کا پھل جو ہے یہ بیج کی شکل میں ہوتا ہے دو حصوں کی شکل میں ہوتا ہے انہیں جب چن لیا جاتا ہے اس کا اوپر والا چھلکہ اتار دیا جاتا ہے اور لوہے کی کڑھائیوں یہ مٹی کے کھلے برتنوں میں انہیں بھونا جاتا ہے اور بھون کر کاجو جو استعمال کیا جاتا ہے یہی کاجو قابل استعمال ہوتے ہیں جدید ریسرچ میں جو ہے کاجو میں ایک ہزار یونٹ ویٹامن اے ایک ہزار نو سو یونٹ ویٹامن بی ٹو اچھی مقدار میں نیکو ٹینک ایسٹ پانچ ہزار نو سو ساٹھ کیلوریز علاوہ ذین روگنی مادہ مادنیات کاربو آئیڈریٹ کیلشیم آئرن فاس فورس یہ سارے کاجو میں پائے جاتے ہیں کاجو نسوں کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے جوانی کی حفاظت کرتا ہے بڑھاپے کی کمزوری کے لیے بہت ہی عالی قسم کا علاج ہے دل کی کمزوری کے لیے دل کی تکالیف کے لیے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اکیلا کاجو اگر استعمال کیا جائے تو یہ کھڑ کے مرض کا جزام کے مرض کا بہت ہی عالی علاج ہے کاجو جو ہے پھل بیری کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا لیب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت مفید ہے ایسے افراد جو کمزور ہیں جو جسے لینس کہتے ہیں دبلے ہیں دبلے پتلے ہیں تو ان کے لیے کاجو کا استعمال بہت ہی مفید ہے پندرہ سے بیس گرام روزانہ کاجو کھا کر اوپر سے شہد چاڑ لیا جائے تو یہ بہت مفید ہے اور اسی طرح جو ہے قوت حافظہ کے لیے بہت مفید ہے یاد آشکو بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے بدن کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے کاجو کا استعمال جو ہے جلد کے امراض کے لیے بہت مفید ہے گھٹنوں کے درد میں بھی اس کا استعمال کریا جاتا ہے کاجو رہائی امراض کے لیے بہت مفید ہے رہی کے امراض کے لیے بوصیر کے لیے گھٹنوں کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ گرم مزاج والے جو ہیں کاجو کا استعمال کم کریں کاجو کا تیل جو بنایا جاتا ہے وہ بوصیر کے مسوں کے لیے مفید ہے اور سکن پر جو مسے ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہے کاجو کا دودھ بھی بنایا جاتا ہے اور یہ دودھ جو ہے عام کمزوری کے لیے بہت مفید ہے بوصیر کے امراض میں گھٹنوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے کاجو کو بھگو کر پانی میں رکھ دیجئے چار گھنٹے اور چار گھنٹے کے بعد اس کو کھرل کیجئے اور یہ دودھ تیار ہوگا یہ دودھ بہت خوشزیکہ ہے اسی دودھ کو زامن لگا کر دعی بھی بناتے ہیں اور یہ دودھ اور دعی جو ہیں دونوں جو ہے عام جسمانی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے اور شادی سے پہلے اور شادی کی بات کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے کاجو گوشت سے زیادہ بہتر ہے میٹ سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے یورک ایسر نہیں بنتا منقہ دانے نکال کر کاجو کے ساتھ استعمال کیا جائے برابر وزن میں تو یہ قبض کو ختم کرتا ہے آنٹوں کی خوشکی کو بھی ختم کرتا ہے کاجو کے چند مجربات میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک بدھزمی کی شکیت ہو تو کاجو اور کشمش لے لیجئے برابر وزن میں اور یہ استعمال کیجئے بدھزمی کے لیے بہت مفید ہے بدھزمی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے میدے کو طاقت ملے گی انشاءاللہ دوسرا جو ہے سنگرہنی کا مرض ہو یعنی دست لگے ہوں یا پیچس ہو سنگرہنی کے لیے بہت مفید ہے دس گرام کاجو آدھا پاو پانی میں رات کو ڈال کر رکھ دیجئے صبح جوش دیجئے اور یہ آدھا صبح اور آدھا شام کو پیجئے کاجو کا تیل مسوں پر لگانے سے یعنی بوصیر کے مسے ہوں چہرے کے مسے ہوں تو بہت مفید ہے اگر ساتھ ہی جو ہے بوائیں آپ کی پھٹی ہوں یعنی ایڑیاں پھٹی ہوں کاجو کے چھلکوں کا تیل جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے موسیقی موسیقی